ڈی ڈی ڈیوز وکاس کو اور ادھک زمینی سطر تک لے جانے کے لیے آکانکشی بلوکوں کے لیے دیش بھر میں سنکلپ سپتہ کا آیوجن ہو رہا ہے اس کا خاص طور پر جو دیش ہے وہ ہے ناغریکوں کے جیون کی گنوطہ کو بڑھانی کے لیے بلوک سطر پر گورننس میں صدار کرنا تو آج کی چرچہ ہم اسی پر کریں گے جڑیں گے دو خاص وششہ کے مہمان بھی لیکن پہلے دیکھ لیجئے کچھ مکھ باتیں اور آپ اپنے ٹیلی ویزن سکرین پر یہ مکھ باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ آکانکشی بلوکوں کے لیے جو سنکلپ سپتہ ہے اس کے تحت پردھار منتری نریندر موڈی شنیوار 30 ستمبر کو آکانکشی بلوکوں کے لیے سپتہ بھر کا سنکلپ سپتہ کا شبارم کریں گے دیش بھر کے 329 دلوں کے سبھی 500 آکانکشی بلوکوں میں اسے منایا جائے گا سنکلپ سپتہ کا پرتییک دن ایک وششت وکاس وششے کو سبرپت ہوگا اور ان وششت وکاس وششیوں پر سبھی آکانکشی بلوک کو کام کرنا ہے یہ خاص طور پر بات ہے کہ سبھی اس پر کام کریں گے سنکلپ سپتہ آکانکشی بلوک کارکرم یعنی ای بی پی کے پربحاوی کاریا نوین سے جڑا ہوا ہے یہ حراسٹوی اپی کارکرم سات جنوری دو ہزار تیس کو پردہان بیتری نریندر موڈی کے دوارہ لانچ کیا گیا تھا کارکرم کا ادیش ناغریکوں کے جیون کی گھرمتہ کو بڑھانے کے لیے بلوک ستر پر گورننس میں صدھار کرنا ہے دیش بھر میں گاؤں اور بلوک ستر پر چنتن شویر آیوجیت کیے جا چکے ہیں تو پورے دیش میں آیوجیت ہوئے انہی چنتن شویروں کی یہ پرنیتی ہے سنکلپ سپتہ اس کے تحت تین سے نو اکٹوبر تک منائی جانے والے سنکلپ سپتہ میں پرتی ایک دن ایک وششت وکارس تھیم کو سمرپت ہوگا تو پہلے چھ دنوں کی تھیم میں سمپون سواست سپوشت پریوار سوچھتک رشے شکشہ اور سمرد دی دیوست اور انتیم دن یعنی نو اکٹوبر کو پورے سپتہ کے دوران کیے گئے کاریوں کا سنکلپ سپتہ سماویش سمارو اتصو منایا جائے گا اور داٹن کارکرم میں نے لکے بہارت منپا میں دیش بھر سے لگ بگ تین ہزار پنچائت اور بلوک ستر کے جن پرتی اور پتہ دیکاری حصہ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی بلوک اور پنچائت ستر کے پتہ دیکاریوں کسانوں اور انی اکشیتروں کے وقتیوں سہد لگ بگ دو لاکھ لوگ ورچولی بھی اس کارکرم سے جونے والے ہیں کہ اندر کی نریندر مودی سرکار آکانکشی زنوں کے وکاس کے لیے کر چکی ہے سفل کارکرموں کا کریا نویان اور وکاس کا وکندری کرن زمینی اس طرح تک انتیم پایدان پر کھڑے لوگوں کے بیچ اسے پہنچانے کی پوری کوشش کی جارہے ہیں اور اسی کے تحت یہ کارکرم بھی شامل ہے تو ہمارے ساتھ اس پر خاص چلچہ کے لیے ہمارے دو خاص مہمان بھی جڑ رہے ہیں ششیر شنہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں تو موجود ہیں ہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وی این آلوک جو پروفیسر ہیں پبلک فائننس آئی آئی پی اے فارمر میمبر آف یونین انڈ سٹیٹ فائننس کمیشن انڈ کانسیپچولائیزڈ پنچائیت ڈیولیوشن انڈیکس یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت سواغت سیر آپ کا بھی ڈاکٹر وی این آلوک جی میں پہلے آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر وی این آلوک جو یہ سنکلپ سبتہ ہے اگر ہم اسے تھوڑا عام لوگوں کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں ہم جانتے ہیں کہ جو ایسپائریشنل ڈسٹرکٹس ہیں یعنی آکانکشی زلے ہیں ان کے لیے وکاس کارکرموں کا سفل آیوجن ہو چکا ہے پردھان بنتری نریندر موڈی کی سرکار میں اسے بلکل پراتھ مکتہ میں رکھا گیا تھا تو یہ جو آکانکشی بلوک کے لیے کارکرم ہے اسے ہم کیا سمجھیں کہ یہ بلکل اور زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش اور زیادہ اس کو زمینی سطر تک لے جانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے ڈاکٹر وی این آلوک لانچن جی میں آپ کی پاس سے بلکل سہمت ہوں پہلے ہمیں اس کو ایسے دیکھنا ہوگا چونکہ بھارت ایک سنگیہ ویبستہ کے انترکت آتا ہے اور جس میں دیش کی سرکار ہے راستر کی سرکار ہے راجی سرکار ہیں اور راج سرکار کے نیچے تیہتر میں شمددان سنشودن کے تحت آپ کے پاس جلا تھا بلک ہے اور پھر گرام آتا ہے تو چونکہ یہ اسپیریشنل ڈسٹرک کا کارکرم جو آپ نے بتایا ابھی دو اٹھارہ میں شروع ہوا جنری میں اس کا سپل آئیوجن کیا جا چکا ہے اور اس کے پرشاعت یہ دیکھا گیا کہ جلا اس طریقے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے اس کے لیے بلک اس طرح پر جانا پڑے گا بلک جیسا ہمیں انیسو بامن میں شروعات کی گئی تھی اور انیسو چھپن میں بلک ڈیولپنٹ کمیٹی بنی تھی اس بات کا پہچان بہت پہلے کر لی گئی تھی کہ اگر کسی کارکرم کا کاریان من کرنا ہے تو ہمیں کافی جنریمی اس طرح پر جانا پڑے گا حالکہ اس بات کے بارے میں گاندھی جی نے بہت پہلے سے چرچہ کی تھی انہوں نے گرام سوراج کی پریکلپنا کی تھی پر دلواغ کے واس ہمارے سمفیدھان میں پنچائتوں کو یا گرام سوراج کو تھوڑا نکارا گیا اور خود امیٹ کر نے اس بات کا جکر کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں سمفیدھان کو دوبارہ لکھنا چاہوں گا اب ہمارے پاس بدھائی کی بات خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے پردان منتری ہیں جو سمواد میں بڑے سکشم ہیں اور کسی بھی اس طرح پہ سمواد کرنے میں بہت ہی اچھی طرح سے سکشم ہیں تو انہوں نے جو آپ نے بتایا کہ ساتھ جنوری پہ موکھے منتریوں کا جو سمبیلن ہوا تھا اس میں اس بات کی گوشنہ کی کہ اب ہمیں جلے اس طرح سے لے کر کے بلوک اس طرح پہ جانا پڑے گا اور بلوک اس طرح پہ جانے کے لیے جو راستی ہے ہماری سرکار ہے جو بھارت سرکار ہے سیشن شرمہ جی اور اچھا سمجھتے ہوں گے اس کو وہ راجیوں کو پیسہ دیں گی اور راجی اس کو ان یوجناو کو کاریان ون بلوک اس طرح پہ کریں گے اس میں کنورجنس ہوگا اس میں کوپریشنس ہوگا کسارے ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ کام کریں گے کیونکہ اجازت تر دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ الگ الگ اس طرح پہ کاری کرتے ہیں اور یہ جو سارے سبجٹ جو آپ نے بتائے سب پور سواست ہیں یا آپ کا سکھشہ لے لی یہ سب راجیوں کے انترکت آتے ہیں ٹھیک ہے اور اب راستی اس طرح پہ جب تک جھوٹ نہیں دیا جائے گا تب تک نیچے سے موبیلائزیشنز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کی پہل کریں اور راجیوں سے میں ناکتا ہوں ناکتا ہوں آپ کے پاس سیشیر جو ڈاکٹر وی انالک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے پردھان منتری بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو امرت کال میں وکسط دیش بنانا ہے تو وکسط دیش منانے کا مطلب یہ ہے کہ سماویشی وکاس ہو اور سماویشی وکاس کا مطلب یہ کہ انتیم پائیدان پر کھڑے ویکتی تک وکاس کو پہنچانا ہے تو اس کی کوشش کے تہت اگر ہم اسے دیکھیں سنکلپ سبتا کو اور اکانکشی بلوک کے لیے اس پروگرام کو تو آپ کو یہ کتنی مہتوہ کانکشی نظر آتی ہے اور کتنی واسطوک نظر آتی ہے دیکھیں جب کبھی بھی ہم لوگ سماویشی وکاس کی بات کرتے ہیں تو مہتوپورن یہ ہو جاتا ہے کہ نچھلے اسطر پر وکاس کی جو یوجنائے ہیں ان کا فائدہ کس طریقے سے پہنچتا ہے ہم نے اکانچی جلے کا جو کنسپٹ دیکھا ان میں کوشش یہ تھی کہ جو بھی ایسے جلے جو پچھڑے تھے ان کو ہم کیسے آگے لائیں کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں دیش کو تیجی گتیج گتی سے وکاس کرنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ زیلے بہت تیجی سے وکاس کرے کچھ راجے بہت تیجی سے وکاس کرے اور کچھ راجے کچھ زیلے پیچھے رہ جائیں تو وہاں پر پہلی جو شروعات کی گئی کہ زیلہ اسطر پر کس طریقے سے اس محیم کو چلایا جائے اس میں کامیابی ملی اب اس کے بعد جو اگلا اسطر ہے جو بلوک ہے جو پرکھنڈ اسطر ہے اس میں ہم کیسے اس طرح کی یوجنائے جو کی کندر سے جاتی ہیں ان کا فائدہ وہاں تک پہنچ سکے میں آپ کو ایک بات پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جب نیتی آیو کا گٹھن کیا گیا تھا دوہزار پندرہ میں پہلی جنوری سے تو اس سمیں ایک کنسپٹ کی بات کی گئی تھی وہ تھا کہ بوٹم سپ اپروچ ایک تھا ٹاپس ٹاون اپروچ ایک تھا بوٹم سپ اپروچ اور دوسرا تھا بوٹم سپ اپروچ بوٹم سپ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کے اثر سے ہم سوچے کی کیسے ہم اوپر جا سکے ریدر دن کی دلی سے کچھ سوچی جائے اور اس کو نیچے ٹرانس میٹ کیا جائے آج جو ہم لوگ آکانچی پرکھنڈ کی بات کر رہے ہیں وہ اسی سوچ کا ایک پرنام ایک پرنیتی بھی کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کوشش ہے کہ جو آخری ہے آپ دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ سمیے کے بعد ہم آکانچی پرکھنڈ سے آکانچی پنچائت تک پہنچ جائیں اس میں ہر اسطر جو اس ویوستہ کا ہر اسطر ہے وہ شامل ہو سکے گا یوجناوں کے کریانوین میں مدد ملے گی اور جو یوجناوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے وہ سمبب ہو سکے گا ٹھیک ہے میں اس میں اس چرچہ کو اور آگے بڑھاؤں گا اور خاص طور پر یہ بھی کہ اس کے کیا آنے والے دنوں میں فائدے ہونے ہیں کیونکہ دیکھئے اس دیش میں کیندری کرت وکاس کی بات ہوتی رہی کافی لمبے سمیں تک جو وکاس کا وکیندری کرن ہے اس وکیندری کرن کے کیا فائدے ہونے ہیں اس میں اس کارکرم کا کتنا بڑا مہتو ہے اس پہلو پر کریں گے چرچہ ابھی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب اس چرچہ کو جاری رکھیں گے میں کہہ جی سب جانتے ہیں جہاں دیکھیں ماریوں اپنا سمجھ کے کھالیوں گولڈی چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنایں جہاں جائے رشتے بنایں گولڈی مسالے ہوتھ ہارڈ ورک کرتے ہو میری طرح سمارٹ ورک کرو کیوں لوٹری لگیے لوٹری سمجھو شیئر مارکیٹ کے مستف سکیم میں انویسٹ کر رہا ہوں گیرینٹیڈ ہائی ڈیٹرنز آئیں گے آپ کے گیرینٹیڈ ہائی ڈیٹرنز کو ایک کرن ارزن نہیں جو جرور رائیں گے مجھے بابا شیئر مارکیٹ میں جوکیم ہوتا ہے کوئی بھی گیرینٹیڈ ہائی ڈیٹرنز کا وعدہ نہیں کسکتا یہ گیر کارون ہی ہے اچھا چاچی کلیار بھو سکھی بھو اور سب سے ضروری آشربال آیشمان بھو وہ تو موڈی سرکار سب کو دے رہی ہے دیش کے دھنی آدمی جس پرکار سے آروجی کی سیوہ پرابت کر سکتے ہیں ہم میرے دیش کے گریب کو بھی وہی سیوہے اپلک دبونی چاہیے شروع ہو رہا ہے آیشمان بھو ابھیان سترہ ستمبر سے آیشمان آپ کے دوار کا تیسرا چرن موبائل سے ہی بن جائے گا آیشمان کارڈ آیشمان میلا آیوجن جہاں کئی بیماریوں کی ہوگی مفت جانچ اور علاج آمدان شپت پنجی کرن جس سے ہمارے بات بھی کسی اور کو ملے جیون رگدان شیویر اور آیشمان سبھا کا آیوجن ان سویدھاؤں کا لاب اٹھانے دستی کی آیشمان ہیلتھ اور ویلنس سنٹر پر جائیں اب ہوگا جنجن آیشمان سواغت ہے بریس کے بعد ہم خاص چرچہ کر رہے ہیں سنکلپ سپتاہ جو منایا جائے گا اس کو لے کر کے اور یہ سنکلپ سپتاہ آکانکشی بلوکوں کے لیے ہے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں خاص میں بان جڑے ہوئے ہیں میں ڈاکٹر ویانالوک جی کا روح کرتا ہوں ڈاکٹر ویانالوک جو ہم بریک پر جانے سے پہلے چرچہ کر رہے تھے اور شیشر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بوٹم اپ کی بات ہے یعنی کی جو وکاس کا وکیندری کرن ہے ہم نے دیکھا کی جب تک کیندری کرت وکاس ہوتا رہا تب تک کئی طرح کی مشکلیں چاہے وہ گاؤں سے شہر کی اور پلائن والی بات ہو یا پھر اس سے جڑی ہوئی پھر آپ سمجھ لیں کہ درجنوں سمسیائیں اس کے ساتھ آتی ہیں جب آپ کیندری کرت وکاس کرتے ہیں لیکن وکاس کی روشنی کو اگر اس طرح سے وکیندری کرت کر کے انتیم پایدان تک پہنچایا جاتا ہے تو کیا ایسے کارکرموں سے ہمیں یوں کہیں کہ کئی درجن سمسیائوں کا سمادھانی ایک ساتھ ملنے والا ہے جو کیندری کرت وکاس ہوتا رہا ہے پہلے سے اس کی بہت بڑی سمسیہ تھی کی ون سائز فٹ فور آل پہلے جی میں بولتے ہیں جی یعنی کی گجرات کو اگر سڑک کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہمارے پاس یوجنا ہے ہم کہتے ہیں سڑک آپ اپنی بنا اگر ہی دیں گے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک سمیدھان سنچودن جب تیہتر ماہ ہوا تھا تو اس میں ایک آرٹیکل لگایا گیا تھا پارٹ نائن آف دہ کانسٹیٹوشن اس کو بولتے ہیں 243 زیدی یعنی کی جلا اس طرح پہ آپ کی یوجنا ہے بنے گرام سے آئیں بلوک پہ بلوک سے ڈسٹک پہ اب کسی بھی راجی نے اس کے پرتی اپنی گمیرتہ نہیں دکھائی یہ 1993 کی بات ہے اور تب سے 30 سال ہو چکے ہیں اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ اسے پوش کیا جائے ابھی ایک بات آئی تھی کہ ہمیں ایک ایسے پردھان بنتری ملی ہیں جو نیتیوں پہ ہی وشواس نہیں کرتے ان کے کاریان بن پہ ہی بھی اپنی ایک آخ رکھتے ہیں نیتیاں بنانا تھوڑا آسان ہوتا ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیے اور نیتیاں بنا دیجئے پر جو سماجیک ویوستہ ہے اس کو بدلنا بڑا مشکل ہے ہمارا دیش جو ہے ویویدھاؤں سے بڑا ہوا ہے ہر راج اپنے اپنے حساب سے الگ الگ ہیں کسی راج میں آپ کا سابر بڑا کھائے جاتا ہے کسی راج میں چاول کھائے جاتے ہیں کیوں کھائے جاتا ہے تو ایسے اس طریقے کے جب ہماری ویوستہ ہے تو اس ویوستہ میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نیچے سے یوجنائیں بنیں اور وہ یوجنہ راجو تک پہنچیں پھر راج کیندرو کو بتائیں تب جا کر کے اس کے ٹرانسفر اب اس بات کو ٹھیک ہے آپ نے ریونیو کالیکشنز جو پیسہ بنانے کی پرکریہ ہے اس کو سنٹلائز کافی کچھ کیا جا چکا ہے ہمہم پر جو ٹرانسفر میکنزم ہے وہ ٹرانسفر کے تحت آپ کم سے کم جلا اس طرح پہ اس بات کی ازادی تو دیں کہ آپ اپنی جو پراتھ مکتہ ہیں ان کو بتائیں اور اس کو خود کریانگم کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اب ہم ان پہ وشواسی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ صاحب وہاں پہ تو برسٹا چاہ ہوتا ہے کرپشن ہوتا ہے اور ہم اپنے ہی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے اس سے بہت ساری سمسیاں پچھلے ہم کئی سالوں سے دیکھ چکے ہیں اس میں جلا اس طرح پہ بھی سمسیاں آتی ہیں اس میں بلوک اس طرح پہ بھی آتی ہیں تو اس یوجنا کے تحت یہ بتائے گیا ہے کہ آپ کہیں سے کنورج کریں کولیابوریٹ کریں اور پھر آپس میں ایک دریقے سے کامپیٹیشن کی شروعات بھی ہو سکتی ہے اور جو اچھے بلوک آئیں گے وہ کو کسی طرح سے انسنٹیوائز کیا جائے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا جائے گا تو یہ کامپیٹیشن کی ایک بھاونہ وہ بھی کریٹ ہوتی ہے تھوڑا پہ آدمی کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم اس کے اونر ہیں ہم جو کچھ کام کو ہم کر رہے ہیں اس کے یہ کام کرنے کے اس کا شرعہ ہم لے سکتے ہیں تو اس میں ایک ترگیل انسنٹیو ملتا ہے ٹھیک لوٹتا ہوں آپ کے پاس شیشیر شیشیر جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ گورننس میں صدھار کرتے ہیں تو آپ فیڈ بیک لیتے ہیں ٹھیک ہے زمین زمین اس طر پر کتنا پہنچا نہیں پہنچا اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں لیکن یہ چاہے آکانکشے ذلا کارکرم ہو یا آکانکشے بلوک کارکرم ہو یہ اس کے اگلے لیول کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو ہسپیٹل کی ضرورت ہے کہ آپ کو کالیج کی ضرورت ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو سڑک کی ضرورت ہے یا پھر آپ کے یہاں بجلی میں کوئی سمسیا ہے یا کسی اور چیز میں سمسیا ہے آپ وہاں سے یونجنہ بنا کر کے دیں اور اس کے بعد اوپر میں بیٹھی ہوئی سرکاریں اسے پورا کریں تو یہ جو موڈل ہے اسے ہم اگلے لیول کی بات کہہ سکتے ہیں اور آگے چل کر جیسے آپ نے کہا کہ آگے چل کر کہ آکانکشی پنچائت ہو سکتے ہیں آکانکشی گاؤں ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں ہم جو باٹم سپ اپروچ کے بات بار بار کر رہے ہیں کہ جہاں پر جن کو ضرورت ہے وہ ہمیں بتائے کہ ان کو کیا ضرورت ہے بجائے اس چیز کے کہ ہم اوپر سے کوئی چیز ان کے اوپر تھوپ دے اس سے کوئی سمسیا کا سمدھان نہیں ہونے والا ہے پہلی بات دوسری بات کہ جب ان کی حصہ داری ہر معاملے میں ہو رہی ہے چاہے راجسو دینے میں ہو چاہے سماج کے دوسرے کاریوں میں ہو تو پھر نیتی نردھارن میں ان کی حصہ داری بڑی کیوں نہیں ہونی چاہیے اور یہی سوچ جو ہے ہم نے نیتی میں دیکھی اور ایک اور ادھارن آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ایک بات آتی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جب ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کنسپٹ آیا تو عمومن یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک دیش میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا رینکنگ کیا ہے پھر اس کے بعد ہوا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اٹ اسٹیٹ لیول تو راجیوں کی بیچ ایک پرتسفردہ تیج ہوئی کہ کون سا راجے زیادہ بہتر عدیوگک ماحول مہیا کرا سکتا ہے اور ہم نے وہاں دیکھا کہ جھارکن جیسا راجے بھی اس معاملے میں آگے بڑھا اب یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اٹ سے ڈسٹرک لیول پہ ہو یا پھر ڈسٹرک لیول کے اور تھوڑا نیچے جائے گا تو آپ اس کا فائدہ یہ دیکھیں گے کہ پرتسپردہ بڑھے گی اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو لوگ ہیں ان کو بہتر صوبیدھائی بہتر استعمال ہو اور اکنومکس میں ہم لوگ ایک term use کرتے ہیں کہ optimal utilization بلکل کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے سنسادن سمیت ہے جتنے سمیت سنسادن سے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکے وہ تب ہی سمبغہ ہے کہ جب نیتی نردھارن کے پرکریہ میں وہ لوگ شامل ہوں جو ان سنسادن کا استعمال کر رہے ہیں وہی پراثمکتہ نردھاریت کریں جن کی ضرورت ہے میں آپ دونوں کے پاس لوٹوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میکہ جی سب جانتے ہیں جہاں دیکھیں ہماریوں اپنا سمجھ کے کھالیوں شیئر مارکٹ میں انویسٹ کریں کیارنٹیٹ ریٹنز سے لاکھوں کمائیں یہ لیمیٹیڈ آفر صرف آپ کے لیے ناکن کی آنکھ میں کیامرہ بیٹ ہوتا ہے تم بھی کیا بکواس میں یقین کرتی ہو آپ بھی تو وہی کر رہے ہو باپا شیئر مارکٹ میں کوئی گیرنٹیٹ ریٹنز کا وعدہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی میسیج میل یا ایڈ دکھئے تو سمجھئے گلت ہے ایسے سکیم نیوشک کے ساتھ دھوکہ ہے اور کاننن اپراد بھی کتنی بار تو سمجھے آپ کو سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر سواجت ہے بریک کے بعد ہم آکانکشی بلوک کے لیے جو سنکلپ سپتا ہے اس پر خاص چرچہ کر رہے ہیں ڈاکٹر وی این آلوک کے پاس میں ایک بار پھر سے روک کرتا ہوں ڈاکٹر وی این آلوک یہ جو پروگرام ہونے جا رہا ہے بھارت منڈپم میں سب سے پہلی بات تو بھارت منڈپم میں پروگرام ہے قریب تین ہزار لوگ وہاں رہیں گے لیکن دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ورچوالی جھوڑیں گے تو یہ ڈیجیٹل انڈیا کی ایک اور جسے کہتے ہیں خوبصورت تصویر اس کارکرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل انڈیا اس کارکرام کو سفر بنانے میں سہیوک کر رہا ہے بلکہ بلکہ میں نے لالچین جی بہت شروع میں کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا پردان منتی ہے جو سنبات میں سکشم ہے اور وہ گجرات میں بھی اس طرح کے کارکرام کرتے آئے تھے کہ جس کے تحت وہ ایک ساتھ پئی لاکھ لوگوں سے ایک ساتھ پاتشیت کیا کرتے تھے اب اس میں ہم لوگ جو کبھی پنچائتوں کا کارکرام ہوتا ہے پنچائت کے سرپنچ جوڑتے ہیں جی تو ہم اسے میں ایک بات سرپنچ کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ جو گاؤں گاؤں کا موڈی ہے وہ خود ساکشات موڈی سے سمپر کرتا ہے بلکہ اس بات کو تو اس کو اور اس کو لگتا ہے کہ میں راستی سب کے کسی بہت بڑے نیتا کے ساتھ میں سیجی باتشیت کر رہا ہوں ہم تو اس کے اندر ایک 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 اسفورتی آتی ہے اس کے اندر اوجہ کا سنشار ہوتا ہے ٹھیک اور یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں ڈیموکرسی میں پرجات تنتر میں سمباد تو ہوتے ہی رہنے چاہئے بلکہ بنا سمباد ہوئے بات بنتی نہیں ہے بلکہ اور وہی سمباد ہمیں دکھائی پڑے گا جی میں لوٹا ہوں سیشت ڈیجیٹل بھارت سے وکست بھارت کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اس کا ایک خوبصورت نمونا جو سوال میں نے ڈاکٹر وین آلوک سے پوچھا کیونکہ کئی بار دیکھئے آپ دیکھیں جب ڈیجیٹل انڈیا کی شروعات ہوئی تو اس کی بھی آلوچنا سننے کو ملی لوگ تنتر میں آلوچنایں تو آتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی یہ بھی ایک طرح سے ثابت کرتا ہے کہ ڈیجیٹل بھارت سے وکست بھارت کی طرف کس طرح سے قدم بڑھائے جا سکتے ہیں اسی کی خوبصورت تصویر اس کاریکرم میں بھی ہمیں دکھائی پڑے گی بلکل دیکھئے ڈیجیٹل لیندین میں آج ہم کہاں ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے یو پی آئی کو لے کر بھی بہت آسانی سے ایک ڈیجیٹل مادھیم کی ذریعے ہو پاتا ہے دیکھیں آج کے دن میں سمبات سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ڈاکٹر سر نے کہا کہ اس فورتی آتی ہے میں اس کے ساتھ ایک اور شب دے زور دیتا ہوں کہ جواب دے ہی اور اپنے آپ پیدا ہونے لگتی ہے بلکل آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کیونکہ مجھ سے دیش کا پردھان منتری کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کاری کرنا چاہیے تو جب آپ زباب دے ہی اور اس فورتی دونوں کا سنجوگ کرتے ہیں وہی سے تو وکاس کا راستہ بنتا ہے دیکھیں وکاس کا راستہ کیول اور کیول سنسد میں بیٹھے ہوئے ساڑھے ساتھ سو لوگ تین نہیں کرتے ہیں جو ایک سو چالیس کروڑ آبادی ہے ان میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ کی حصداری کیسے ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زواب دے ہی اور ذمہ داری کو کیسے نبھا سکے وہ ضروری ہے اور یہاں پر سنباد کی بھومی کا بہت اہم ہو بلکل سنباد کی بھومی کا اہم ہے بھاگیداری سنشت ہو رہی ہے سماوشی وکاس سنشت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نشت روپ سے جو ایسے قدم ہیں یہ وکاس کی روشنی کو انتیم پائدان تک جو گاندھی جی کا بھی سنکلپ تھا جو پنڈے دین دیال اپار دہائی نے بھی کہا تھا انتیو دائی کی بات کہی تھی اور پردھار منتری نریندر موڈی بھی جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں اس دشاہ میں یہ ایک بڑا قدم ہونے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وی این آلوک جونے کے لیے اور شہر آپ کا بھی جونے کے لیے اور اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے تو آج کی چرچہ میں فیلال کے لیے اتنا ہی لیکن دیدی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمیں دیجئے انواتے ناسکار